اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ سب تہریت سے ہوں گے آج میں نے اس والے پورشن میں وائٹ والے پیر کو دوبارہ سے چھوڑ دیا ہے اب یہ دونوں پیر سائیڈ بائی سائیڈ ہیں دیکھوں گا کچھ گھنٹوں کے لیے کہ شاید اگر یہ لڑے نہ کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے اب یہ والا پیر تو ہمارا بریڈر ہے اور دوسرا یہ پیر نیو ایڈ کیا یہاں پہ پہلے ہماری تھی بلانڈ آوری جو رنگ نیکڈاب کا پیر تھا انہوں نے بریڈ کر دیا ہے اور اس کو میں نے یہاں سے نکال لیا ہے اور وائٹ پیر دوسرے پورشن میں تھا کسی اور سائیڈ پیر تو پہلے تو اس کو میں نے اوپن آوری میں چھوڑنے کی کوشش کی تاکہ اس کا فرٹیلٹی لیول اچھا ہو جائے اور وہاں پہ یہ چلا نہیں بس بریڈنگ بہیوئیر ہی شو کرتے رہے ہیں نیسٹ میں نہیں جاتے رہے پھر دوبارہ میں اس کو شیڈ میں بریڈنگ کیج والے جو پورشنز ہیں ان میں رکھا ہے تو دوبارہ سے سیٹ ہو گئے ہیں اس کی یہ والی جو فیمل ہے یہ پہلے اس والے میل کے ساتھ پیر لگ کی ہوئی تھی تو اب جو ہے اب اس کی فیمل اس کو دے دی ہے اور اس کی اس کو دے دی ہے اب دیکھتے ہیں لیکن پہ جو ہے نا کمپلیٹلی ریڈی ٹو بریڈ ہی ہے اچھا کچھ لوگ اس کو البینو کہتے ہیں لیکن یہ البینو یا البائنو نہیں ہے یہ وائڈ میوٹیشن ہے پہلے بھی میں کافی مرتبہ کہہ چکا ہوں اس کے پروں میں آپ کو وہ دیکھیں براؤن شیڈ نظر آ رہا ہوگا دھوم میں بھی اس کے جو یہ اس کی مارکنگ نظر آ رہی ہوگی اس کی آنکھیں ریڈ ٹائپ نہیں ہوتی آنکھوں میں بھی نیل گی ہوتی ہے تو برحال یہ وائڈ میوٹیشن ہے اور یہ نر ہے ہمارا اور یہ اس مادہ ہے تو یہ ہمارا پہلے بڑا پیر ہو گیا جس نے ماشاءاللہ سے بریڈ کیا ہوا ہے اور یہ اس کا بچہ جو کہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو چکا ہے ابھی یہ میل اس کو مارک بھی سکتا ہے وائڈ والا اپنی اس مادی کو اگر وہ سامنے والے پورشن کی فیمل میں انٹرسٹ لے گا تو پھر شاید ہمیں پورشن چینج بھی کرنا پڑے لیکن پھر وقت دیکھتے ہیں کیا صورتحال رہتی ہے پھر میں آپ لوگوں کو ساتھ ہی ساتھ میں اپ ڈیٹ بھی کروں گا اور اب اچھے کی امید کرتا ہے انشاءاللہ یہ بریڈ کرتا ہے کیونکہ کھولی جگہ بھی دی ہے اس کی میڈیکیشن بھی کی ہے اور انشاءاللہ اس دفعہ ڈیڈ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم نے اس کی مادہ بھی چینج کی تو یہ تھی آج کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ ہاں اپنی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ